کیسے اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارت بمایا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وَاشْتَقَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ یعنی نار جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا یا ربی اکلا بازی بازا میرا بعض حصہ بازو کھائے جا رہا ہے اگدم گرم ہو گئی تپش میں ہے سخت گرمی کا شکار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم نے شکایت کی کہ اللہ میرا بعض حصہ باز حصہ کو کھائے جا رہا ہے آگ کی گرمی اور شدت کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دے دی بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جہنم نے شکایت کی کہ اللہ شدت اور گرمی اور تپش کی وجہ سے بعد حصہ باز حصہ کھایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس تھنڈی میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے سخت گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے سے ہے اور جو سب سے سخت تھنڈی ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے سے ہے دنیا کی جو یہ تھنڈک ہوتی ہے اور جو سخت تھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے کتنے بھائی جوہی کے نام ہیں مختلف جگہوں پر مر جاتے ہیں اور کتنے تکلیف میں رہتے پریشان رہتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمائے سخت سندھک بھی جہنم کے تھنڈی میں ساس لینے سے جس میں وہ اپنے تھنڈی ہوا کو چھوڑتی ہے یہ سخت تھنڈی ہوتی ہے اور سخت گرمی جو ہوتی ہے لک لک کر کے موت ہو جاتی ہے کتنے لوگوں کی اور کتنے پریشان رہتے ہیں اور گرمی سے کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ جہنم کی جوہی کے نام ہے ساس لینے سے ہے تو ناظرین اے کرام یہ جہنم کی گرمی یعنی جوہی کے نام ہے اور اسی طریقے سے جہنم میں سخت سردی کا عذاب یہ بھی جہنم کی عذاب کی شکلیں ہیں اسی طریقے سے ناظرین اے کرام